افغانستان کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ شدید تناو کا شکار ہے بلوچستان میں بلوچ ملٹنٹ کی کارروائیاں زوروں پہ ہیں یا ان کی پریزنس ہیں خیبر پختنخواہ میں پی ٹی پی کی پریزنس ہے دائش کی پریزنس ہے میں بھی دیکھی ویڈیو ویڈس ایپ گروپس میں وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بہت پاکستان کے حوالے سے بری بری باتیں کر رہے ہیں پھر جو افغان طالبان ہیں ان کی ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بدلہ لیں گے یہ پہلا موقع نہیں جب سرد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغان بھائیوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اینڈی ایس پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے بھارتی روک کے ساتھ باقاعدہ سرگرد میں عمل ہے تباہی 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 یہ فائٹ تل دی اینڈ ہے اب ہم سب لوگوں نے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا ہے ملی نگموں کے ساتھ ہاتھ سال چھے سبتمبر تہیس مارچ کو ملی نگمیں جاری کر کے اس کو کانٹر کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کے بھی بڑے اگریسیف سٹیٹمنٹس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے یہ آپ خود ہی ہینڈل کرو ہم پر رزام نہ لگاؤ ہم بھی پھر آپ پر بمباری کریں گے اور انہوں نے بارڈر ایریاس پر پھر ہمیں تانگ بھی کیا اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ریٹائرڈ ہیں آپ باز پر لے جائیں ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے لڑیں گے یہ جذبہ لا جوال ہے اس میں کوئی شکریر آپ نے جیسے بولا کہ اداروں کو حدود میں رہنا اس کا سلوشن ہے ریاست نے مختلف پالیسی رکھی بھی ہے افغان طالبان کے لیے یا ٹی ٹی پی کے لیے ایلگ اور بلوچوں کے لیے ایلگ کے بلوچوں کے لیے مافی کا اعلان ہے تو وہ تو پھر درست ہونا چاہیے نا انہوں اگر ایلگ ہیں تو ان کو ایلگ نظریہ سے دیکھنا چاہیے اور سٹراتیجی بھی ایلگ ہونی چاہیے اور پاکستان نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ افغان حکومت ان کو نہیں کچل رہی بلکہ کئی جگہوں پر ان کی سپورٹ بھی کر رہی ہے آگے گھواں پیچھے کھائی تو ہم تو بھسے ہوئے ہیں چائنا سے کرزے لیں تب بھی مشکل میں ہیں نہ لیں تو اتنی عبادی ہے انفرسٹرکچر کیسے ہوگا ترقی کیسے ہوگی بہت سارے مسئلے بڑھیں افغان طالبان نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ افغان طالبان اور جو بھارت کی خفیہ ادارے ہیں خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ آپس میں تعاون کر رہے ہیں افغانستان کی اُسر زمین استعمال ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کر رہے ہیں جب پاکستان پر برادر افغانستان سے بمبارٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں شہدہ کی لاشیں اٹھتی ہیں ہمارے یہاں لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے موٹر گولے برسائے جاتے ہیں تب سب کی زبانوں کو قفل لگ جاتا ہے تب سب آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے ہو جاتے ہیں امریکہ نے کر لیا اپنا چوائس انہوں نے کہا کہ جناب ہماری تو رہے گی موڈی کے ساتھ دوستی یہ دوستی ہم نہ توڑیں گے تو اس کے بعد پاکستان کے پاس دوسرا آپشن ہے ایڈی کو انہیں دوسری پارٹی دوں پکڑ رہے ہیں امریکہ کی اٹھائی گری کرنے کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اگر قوم نے سرنڈر کرنا ہے مجھے جو پتہ چل رہا ہے ماہور لوگ دل پر داشتہ ہو رہے ہیں یعنی وہ آپ ایران افغانستان اور انڈیا یہ سب جو ہیں اس وقت ایک اٹھے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے کہ افغانستان نے تو وہاں پر اپنی انویسمنٹ بھی چاہ بہار میں جو ہے وہ کر ڈالی ہے نمسکر دوستو سوالہ جہاں آپ لوگ کا پاکستانی سپے ساتھ کے بہت نئے افغانستان کا بھی حملہ ہے دوستو افغانستان کے سامنے پاکستان کے ساتھ کے ساتھ ساتھ کے لگو کوج نے سیلنڈر کر دیا ہے کیونکہ اگر ہم پاکستان کے طرف سے بیان دیکھیں تو وہی دھیمہ بیان جو کی وہ شروع سے دیتے آ رہے ہیں صرف صرف انہوں نے ایک ایک ایکشن کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم نے چلے وہ افغانستان کے افغانستان کے اندر جا کے ہم نے جو ہے وہ اٹھائک کیا ہے پوری طریقے سے سیلنڈر کر چکی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ خاص خیتہ جو ہے وہ ناہی ہونے والا ہے اور ہمیں جو ہے وہ افغانستان کے سامنے سیلنڈر کرنا ہی پڑے گا پاکستانی میں چاہے بہت بڑی 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 باتیں کی جاتی ہو کہ ہم ان کو مار دیں گے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے لیکن اگر ریالٹی کی بات جائے تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کے بات آج افغانستان کے سامنے بھی سیلنڈر کرتا ہوا نگر آ رہا ہے لیکن پاکستانی آدمی کی بیان دیکھا جائے تو اسے سب سوہن میں آتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم اب افغانستان سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ افغانستان بھی سامن بھارت جیسا ہی بڑا ملک کھڑا ہے جس پہ ہم لڑا رکھ لگاتے ہیں کہ ہمارے ناگری میں ہمارے جانے میں بھارت کہا تھے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انڈی ایس پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے بھارتی روک کے ساتھ باقاعدہ سرگرد میں عمل ہے یہ کہنے کو تو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کے لیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا کلیجہ جو ہے وہ مسئلہ جاتا ہے بھینچا جاتا ہے جن کو پاکستان میں لا کر کے بسانے کے لیے اور ان کو بے دخل نہ کرنے کے لیے واویلا بھی کیا جاتا ہے کچھ سو کالڈ سیاسی اور کچھ سو کالڈ مذہبی تنظیموں کی جانب سے لیکن جب پاکستان پر برادر افغانستان سے بمبارٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں شہدہ کی لاشیں اٹھتی ہیں ہمارے یہاں لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے موٹر گولے برسائے جاتے ہیں تب سب کی زبانوں کو قفل لگ جاتا ہے تب سب آنکھ کے اندے اور کان کے بہرے ہو جاتے ہیں انہیں نہ شہیدوں کے عزہ اور احباب کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور نہ عرض وطن پر بہنے والا خون ہی دکھائی دیتا ہے افغان طالبان نے مضمت کرتے ہوئے پاکستان کے سفیر کو احتجاجی مراسلہ تھما کر کے اور گویا اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرمایا ہے لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ اب آپ کی پوزیشن بھی بالکل ویسی ہے جیسے امریکہ کے سامنے ہماری ہے آپ بھی زیادہ سے زیادہ مضمت کر سکتے ہیں حضور اور مضمت کے بعد اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ مرمت اسے آپ تا عمر یاد رکھیے گا تا عمر اسے یاد رکھیے گا پاکستان ایران نہیں ہے جس کی سردی خلاف ورزی کر کے آپ ایرانی فوجیوں کو اغوا کریں گے ان کو اپنے ملک میں لے جا کر کے ان پر تشدد کریں گے اور اس کے بعد ان کو واپس لٹا دیں گے حالی میں ایران پر انورڈڈ قوم آزمیں برادر ایران پر پاکستان نے جو چاند ماری کی ہے سممہ الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو عقل قل سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی ہمیں اسرائیل سمجھتے ہوئے حملہ کیا اور اس کے بعد جب یہاں سے ہم نے اس حملے کا جواب دیا تو وہ آہو فغان اور وہ چیخیں نجانے کتنے آسمانوں تک سنی گئیں سممہ الحمدللہ میں اسی لئے کہتا ہوں میں اسی لئے کہتا ہوں عقل کے ان اندوں کو کانوں کے ان بہروں کو کہ جو ہر معاملے پہ ہر موضوع پر پاکستان کی افواج پر تبرہ اور تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان ممالک کا ذرا جائزہ لے لو عقل کے اندوں کے جہاں کی فوج کمزور ہے یا جہاں فوج نہیں ہے جہاں فوج نہیں ہے ان ممالک کا حال دیکھ لو زیادہ دور نہیں جاؤ آپ عراق کا حال دیکھ لو کہ وہاں کیا ہوا ایک صدام حسین کو گرانے کے بعد وہاں کتنے فیرون اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے آج وہ سرزمین کربلا جہاں چاروں طرف ڈی سٹیبلیزیشن کے پیرے ہیں جہاں چاروں طرف جو ہے وہ ایک محیب ہالناک سنناٹا چھایا ہوا ہے وہاں اس ایک فیرون کی رہتے ہوئے اتنا اندھیرہ نہیں تھا جتنا اب جو ہے وہ فلانے فلانوں کے آنے کے بعد مجھے اور آپ کو یا شاید صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے سمہ الحمدللہ میں پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صاحب آج ان کے نام کے ساتھ میں صاحب لگاؤں گا افواج پاکستان کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جناب سید آسیم منیر صاحب پاکستان ائر فورس کے سربراہ آصف سندو صاحب کو خیراجی عقیدت پیش کرتا ہوں حدیت تبریک اور حدیت احنیت پیش کرتا ہوں اور پاکستانی قوم کی جانب سے یا کم از کم آرفین نامہ کی اس ایک فیملی کی جانب سے ہمارے ایک لاکھ سات ہزار سبسکرائبرز جو یوٹیوب پہ آرفین نامہ کے ہیں اور میرے آرفین کے سوہ دو لاکھ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں فیس بک پر میں ان تمام کی جانب سے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں تو دوستو جسے کا اپنے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ تو قوت پرکار کیا روپ افغانستان پر لگا رہی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ہم پر ہمارے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بنا رہے ہیں دوستو اگر افغانستان کی باتی ہے تو جب پاکستان نے افغانستان دو پر ابھی کچھ دن پہلے ہی جو بمباری کی تھی اس میں بھی آٹھ لوگ مارے گئے اس کے بعد افغانستان کی گورنمنٹ نے سب کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کو چھوڑے مینے نہیں اور اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پاکستانی شوکی میں حملہ اس کے بعد گواہدر میں حملہ اس کے بعد ابھی پھر سے جو چینج ناریلک مارے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو پورا دو تین پرکار کی جو سنگٹھنے ہیں وہ ایک ساتھ ملجے کام کر رہی ہے کیونکہ بیلے کا بلوشستان میں حملہ اور ٹی ٹی بھی پاکستان کا پورے پاکستان میں حملہ اور اس کے بعد افغانستان ایک طرف ان کو ماری رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستانی آدمی اپترم گا چکے کہ وہ کہاں کہاں پر بجھے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر اٹیک ہونے والا ہے اور اٹیک ہو جاتا ہے بعد میں جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تب ان کے اوپر چلتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوئے ہے اور اس سنگٹھنے کیا ہے دوستو اس سے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ دنیا اپنے مروان ایجنسی اس آئیس آئی ہے وہ پوری طریقے سے اپنے کام میں ناکام رہی ہے کیونکہ اگر وہ کام میں ناکام نہیں ہوتی تو جو اتنے اٹیک ہو رہے ہیں لگتا رہے ہیں اس کو روپ آیا سکتا ہے اور پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی جو پوری دنیا کی نمبر ون آرمی مانتی ہے وہ بھی ہم لے کو روپنے میں ناکام رہی ہے پوری طریقے سے پاکستان کے آرمی وہ اب یہاں پہ سرینڈر کرتے بھی نظر آرہی ہے دوستو سرینڈر ملتا ہی آئی تینک آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو چھیکیتے ویڈیو کو لائکو چینل ہندوستانی اسپریس کو سبسکرائب کو لینک کو ملے ایسی نیو ملے تیرے ہندوستانی اسپریس